اسلام علیکم انڈیا کا ایشا کپ کا Esquatch Announce ہو چکا ہے بھائیوں انڈیا نے اپنے ایشا کپ کا Esquatch Announce کر دیا ہے سب کو انتظار تھا کہ ایشا کپ کا انڈیا کا Esquatch کب آئے گا کب آئے گا تو فائنلی انڈیا کا Esquatch آ چکا ہے اور انڈیا نے اپنا Esquatch اس طرح سے دھماگدار بنایا ہے کہ سب کو ہلا کر رکھ دیا ایک بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی زبردست Esquatch آپ کے ٹیم انڈیا کا Announce ہو چکا ہے اور اس ایشیا کپ کے اگر ہم بات کریں تھوڑی دیر پہلے کی بات کریں تو اسٹار سپورٹ نے شبمن گل کو ڈراپ کر دیا تھا پوری ٹیم پوری انڈیا پورا پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا مطلب اتنا امپورٹنٹ پلئیر ڈراپ کیسے کر دیا مگر کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ ایک ایسا اسکارٹ انانسوہ میڈیا کو دیا گیا جس میں شبمن گل موجود تھے اب یہ سمجھ نہیں آرہی تھوڑی دیر کا کیا ایسا لفلہ تھا جو بھی تھا برحل یا بھائی مسٹیک ٹائپنگ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی جلدی کسی ٹیم کسی پلئیر کو ان کرنا اور آؤٹ کرنا ایک عجیب بات ہے مگر it might be ٹائپنگ مسٹیک برحل انڈیا کا ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی دینجرس اسکارٹ آ چکا ہے اور ایسا اسکارٹ ہے جو ہر کوئی تعریف کر رہا ہے مطلب ایسا اسکارٹ ہے آپ کا جو بھائیہ پاکستان کو ٹکر دے سکتے اور پاکستان کے لئے مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے برحل پاکستان کا جو اسکارٹ ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کی بولنگ اٹیک بہت زبردست ہے پاکستان کے بہتر بہت اچھی فارم میں ہے hope so it will be very good match انڈیا ورسز پاکستان جو کہ ہمارا دو ستمبر کو ہوگا اور ایسا کب ہمارا اسٹارٹ ہونے والا ہے آپ کا تیس اگس سے اور اسٹارٹ ہوگا پاکستان سے اس کے بعد شریلنگا میں اس کے کچھ میچیں ہیں اور کچھ میچیں پاکستان میں ہیں برحل ہوسٹ تو پاکستان ہی کر رہا ہے انڈیا اسکارٹ کے اگر ہم آپ کو بات بتائیں تو انڈیا اسکارٹ میں جو کیپٹن ہیں روحی شرما کو رکھا گیا اور وائس کیپٹن آپ کے ہارڈک پانڈیا ہیں اس کے علاوہ اگر ہم باقی اسکارٹ آپ کو بتائیں تو شبمنگل موجود ہیں ویرات کولی موجود ہیں شریس ایر ہیں سوریا کمار یادب موجود ہیں ایک ینگسٹر کو رکھا گیا تلک ورما اور ان کی آج کل بہت اچھی فارم چل رہی ہے اور ایک ینگسٹر ہیں بطور اپنی ملک کو رپریزنٹ کرنے والے ہوپ اچھا پرفارم کریں برحل کیل راہل ہیں اس کے علاوہ رویندرہ جڈے جاہیں شردل تھاکر ہیں اکسر پٹیل ہیں آپ کے کلدی پیادف جیسپرد بمرا محمد شامی محمد سیراج پردیش ہیں اس کے علاوہ آپ کا بیک اپ پلئر رکھا گیا سنجو سامسن کو یہ تو خبر ہم نے آپ کو بتائی انڈیا کے اسکارٹ کے حوالے سے جو جو اسکارٹ میں شامل ہیں مزید تفصیل ہم آپ کو ان پلئرز کے ضرور بتائیں گے لیکن ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے آپ کے لئے جو ہم بتائیں گے یعنی کہ پاکستان ورسس افغانستان سیویز کے حوالے سے دو پلئرز کا آپس میں ہم نے میل بنایا ہے بابر آزم کا سامنا راشد خان یعنی کہ افغانستان کے بہترین بولر سے کتنی بار ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور راشد خان بابر آزم کے مطالق کیا کچھ کہتے ہیں تو بابر آزم آج کے دور کے ایک ایسے بلے باز ہے جن کا نام حریف ٹیموں کے مو پر ڈر بن کر آ رہا ہے کیونکہ ان کی بیٹنگ سکلز اور ٹیکنیک کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کیونکہ بابر آزم آج کے دور کے ٹاپ بلے بازوں کی فہرس میں آتے ہیں اگر بات کریں مخالف پلئرز کی نہ صرف پاکستان کے فیمس بلکہ دنیا بھر کے کھلاری ان کی بیٹنگ سے متاثر نظر آتے ہیں ایسی کی طرف سے بہترین ٹی ٹوئنٹی کھلاری راشد خان بھی مائناز بلے باز بابر آزم کے متعارف ہو گئے ہیں راشد خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ویلیم سن اور ویراب کو لیگ بہترین دنیا کے بلے باز ہیں تو بابر آزم بھی ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں بابر آزم ایک ایسی پلئر ہیں جن کے سامنے کوئی غلطی کرنا مشکل میں پڑ جاتا ہے اور ان کو بالنگ کروانا بھی بہت مشکل ہے راشد خان نے شاہد آفریدی کے متعلق کہا ہے کہ میں ان کی رہنمائی برسس افغانستان کی اس آپ کا سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کیا ہے ویڈیو انفرمیٹیف لگی ہو اور کومنٹ کرنا چاہتے ہیں اندیا کے بھارت کے اسکارٹ کے حوالے سے ضرور کیجئے اللہ حافظ